انڈیا نے آپ کو کشمیر سے بھی یوں مکھی کی طرح نکال کے باہر پھیک دیا افغانستان کے معاملے بھی بھی آپ کو مکھی کی طرح نکال کے باہر پھیک دیا وہ جو چاہے گا موڈی اور ان کا آرمی شیف جو ہے وہ دھنکیاں دے رہا ہوگا جب اس قسم کی بیانات اور اس قسم کی باتیں آئیں گی نا بائس کروڑ کے ایٹمی ملک سے پھر یہی ہوگا کہ لوگ آپ کو پہلے گھر میں کوئی سیریس نہیں لیتا اب ان کو باہر بھی کوئی سیریس نہیں لیتا نہیں مو لگاتا بائیڈن اس میں نواز شریف کا کیا قصور ہے قسم اٹھوا لے مجھ سے نواز شریف نے ان کو منہ نہیں کیا کہ آپ کو کال نہ کریں اب موڈی کو جو آپ مسکال کرتے ہیں ان سوگت آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں کہ آپ سب نے کلپ میں دیکھا کس طریقے سے یہ پاکستانی اینکر بھڑکی ہے اپنے پردان منتری عمران خان پر کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ہے کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جو اس کو مو لگانا چاہتا تو کوئی مو تک نہیں لگانا چاہتا عمران گانو کوئی بات تک نہیں کرنا چاہتا جو بائیڈن سے یہ لوگ ترستے رہتے ہیں کہ ہم کو فون کرے فون کرے فون کرے وہ ان کو ٹرکاتے رہتے ہیں جتنا کچھ ہو گیا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈویزر وہاں جا کے رو آئے پیر پڑا ہے لیکن پھر بھی اس کا جو بائیڈن جی کا فون نہیں آیا ویسا ہی انڈیا ہمیں دیکھے تو یہ موڈی جی کو فون کرتے رہتے ہیں موڈی جی یہاں پر فون اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے ہو بلکل صحیح بھی ہے فون اٹھانے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے پوری چیز کیا ہے اس کو ہم سنتے ہیں اس سے پہلے نئی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اینگل دبائیں ہم کہیں کہ کبھی کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے کبھی کوئی اور وجہ ہے لیکن ہماری لیڈرشپ کو کال نہیں آتی بائیڈن کال نہیں کرتے اقوام امتحدہ اجلاس میں نہیں بلاتا فورن میسٹر کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا بڑا ہم رول ہے ہماری اہمیت کو جانی ہے یہ کہنا پڑتا ہے موہ سے کہ ہماری اہمیت ہے ہمیں جانی ہے یہ کیا ایشوز کیا ہیں اس میں ہوا کیا ہے یہ جتنے بھی بیانات آپ نے کوٹ بھی کیا ہیں یوسف صاحب کے ہوں یا شاہ محمود قریشی کے انہی کی موہ سے سنیا نا آپ نے کسی اور نے تو نہیں کہا ایک طرف جو ہے عمران خان اتنے بڑے امت مسلمہ کے لیڈر ہیں گھر بیٹھ کے اور اتنی وہ پتہ نہیں ان کو دنیا اتنا پسند کرتی ہے دوسری طرف حال یہ ہے کہ عمران خان جب سے اس ملک کے وزیراعظم بنے ہیں پاکستان صرف اور صرف عالمی تنہائی کی طرف جا رہا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہو اس کے اوپر یہ چودہ میمبرز کی ریزولوشن فائل نہیں کر سکے سلامتی کاؤنسل کے اندر اور اب مجھے یہ بتائی ہے پاکستان کا ایک ہی تو مسئلہ رہ گیا موہد یوسف صاحب جگہ جگہ جا کر یہی ٹکرے مار رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں ہمیں فون کرو ہمیں فون کیوں نہیں کرتے ہمیں فون کیوں نہیں کرتے ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا یہ خود مرے چلے جا رہے ہیں ان کی کال کے لیے وقت وقت کی بات ہے دنیا کو پتہ ہے کہ مران خان صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے آئے ہیں اسی لیے ابھی جو امریکی جو وزیر دفاع ہے اس کا فون ان کو نہیں آیا ان کا فون وہیں گیا جہاں جانا چاہیے تھا جہاں ان کو لگتا تھا کہ بہتر ہے وہاں ہونا چاہیے اور ابھی جو انڈیا کی بات کی سلامتی کاؤنسل میں جو ہمیں نہیں بلایا گیا کہ وہ کیا کریں ان کو منع نہیں کیا کہ آپ کو کال نہ کریں اب موڈی کو جو آپ مس کالز کرتے ہیں وہ خود آیا تھا ہمارے گھر وہ خود آتا تھا آپ کا فون نہیں اٹھاتا تو ساتھیوں جیسا کہ آپ سب نے پورے ویڈیو میں دیکھا پوری ستھی کہ عمران خان کو جو ہے کوئی بھی بھاؤ دینا نہیں پسند کرتا یہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ چھاتی ٹھوک کر کھولے آم ٹی وی پر کہہ رہی ہے اینکر جو ہیں وہ کھولے آم ٹی وی پر کہہ رہے ہیں اب جو ہے یہ لوگ کہیں کسی پہ انجام لگاتے ہیں کسی پہ انجام لگاتے ہیں کھول ملا کے بات یہ ہے کہ عمران خان صرف اور صرف ایک پپیٹ پرائیم منسٹر ہے صرف اور صرف کٹ پتلی وہاں کی آرمی کی یا پھر ہم صاف طور پر کہہ رہے ہیں تو جنرل کمر باجوہ کی اب اس میں کیا ہے کہ باجوہ کو کیونکہ وہاں پہ بنے رہنا تھا آرمی کا چیف اس وجہ سے انہوں نے جیسے تیسے کر کے دھاندلی کر کے اس کو جو ہے پرائیم منسٹری بنایا ہے جو کہ ابھی ہم دیکھیں کشمیر کے چناؤں ہوئے وہاں پر بھی پاکستانی آرمی نے دھاندلی کر کے جو ہے پی ٹی ایک سرکار بنائی جو کہ عمران خان کی پارٹی صرف اور صرف پاکستان میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز اصل میں ہے ہی نہیں پاکستانی آرمی جس پر چاہ لے آرمی جس کو چاہ لیتی ہے جنتہ چاہیں اس کو ایک ووٹ نہ دے پھر بھی وہ جیت کر کیا جائے گا پھر بھی وہ پردان منتری بن جائے گا یہ پاکستانی آرمی کا ہے ڈیموکریسی کھالی جو ہے صرف ایک نام کی ہے نام مادر کی چیز ہے اسی لئے کشمیر میں ویروض ہوتے ہیں کیونکہ کشمیر جنتہ نہیں چاہتے تھے پیٹی آئی جتا نا لیکن پھر بھی پیٹی آئی جیت گئی فیلحال کیونکہ یہ جبارستی بیٹھائے ہوگا پپیٹ پرائم منسٹر ہے تو ان کی کوئی نہ کابلیت ہے نہ ہی ان میں کوئی چھمتا ہے اور نہ ہی کچھ اوقاد ہے یہ کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا اب یہ کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں تو کیا بلہ گھومال یا بول پہ گل تو اچھا کاسا فیموس ہو گئے اب یہاں پہ کام وہ نہیں ہوتا یہاں کام ہوتا پردان منتری پت پہ بودھی کا جو کی آپ سب کو بھی دیکھتا ہے کتنی بودھی ہے امران خان میں کس طریقے سے پاکستانی میڈیا خود ہی کہتا ہے کہ دیش کا بنتہ دھار کر دیا اب تو یہ ہے کہ ایک سمیہ تھا جب انڈیا بس چلاتا تھا ایک سمیہ تھا جب انڈیا سب کچھ کرتا تھا اب جو انڈیا والے فون تک نے اٹھانا چاہتے یہ سب کہہ رہے ہیں کیوں اٹھائیں گے جب بس چلائی تھی کبھی اٹل ویاری باج پر ایک ٹائم پہ تب اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا تک کارگل وار کر رہی تھی جب جب انڈیا دوستی گھانت بڑھا ہے انہوں نے کہی نہ کہے جب کھنجری مارا ہے تو انڈیا والے ان سے کیوں بات کریں گے بلکل کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے لوگوں تو بات کریں گے فلال اس ویڈیو کو ہم سب یہیں پر ختم کرتے ہیں جہن